اسلام علیکم ایکانومین فوکس کے ساتھ میں ہوں شازیہ خان ناظرین ملکی معیشت اور سیاسی صورتحال جہاں دیگر ناپید مسائل سے دوچار ہے وہیں یہ سال یعنی دوہزار بائیس مونسون میں جو شدید بارش ہے اور سلاب آیا ہے اس سے متاثر ہو چکا ہے سلاب کی تباہ کاریاں جہاں ذریف فصلے اور معیشت کو سکت دھچکا پہنچا ہے وہیں جانی نقصان بھی ہوا ہے پاکستان کے 103 ازلہ اس سے متاثر ہوئے دس لاکھ افراد متاثر ہوئے اور اب تیک ایک رینڈم فگر جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ تقریباً ساڑھے چھ سو لوگ اس میں جابہک ہو گئے ہیں ناظرین ہر بار کی طرح محکمہ موسمیات اور نیشنل ڈیزاسٹر سیل جو ہے وہ قبل از وقت آپ کو آگاہی تو دے دیتا ہے لیکن نقصانات سے بچاؤ کے لیے کوئی موثر حکمت عملی ہمیں نظر نہیں آتی اسی وجہ سے نقصانات زیادہ ہوتا ہے اور سونے پہ سوہا گئی ہے کہ بھارت اس وقت دشپنی پر اتر آتا ہے اور وارٹر وار کے طرح ڈیموں سے اضافی پانی جو ہے وہ پاکستان کے دریاؤں میں چھوڑ دیا جاتا ہے جس سے مزید تباہی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے ملک میں ڈیمز کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے ہم پانی کو جو ہے اس کا اضافی بوجھ روکنا ممکن نہیں ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی سیلاب یا ناگہانی آفت آتی ہے پاک فوج فرنٹ لائن پر آ کر ریسکیو کرتے ہیں اور عوام کی خدمت کے لیے آگے رہتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اسی میں لیکٹرننٹ جنرل سرفراز علیہ اپنی تمام ٹیم تمام دیگر افسران کے ساتھ جامع شہادت نوش فرما چکے ہیں اب آج ہم بات کریں گے کہ اس وقت جو صورتحال سیلاب کی اس سے کتنا ہمارا انفرانسٹرکچر تباہ ہوا ہے ہماری معیشت کو کتنا دھچکا پہنچا ہے خاص طور پر اس وقت جو ہم غزائی اجناس پہلے ہی امپورٹ کر رہے ہیں ہماری جو فصلے تباہ ہو چکے ہیں اس سے کیا کوئی مزید مہنگائی کا طوفان آئے گا یا کسی قسم کی شارٹیج ہمیں ہوگی اور اس کے علاوہ آج ہم بات کریں گے گلوبل کلائمٹ جو چینج ہو رہا ہے گلوبل وارمنگ جو ہے پاکستان اس میں دس ممالک میں اس کا نام شامل ہے تو یہ کس حد تک متاثر کرے گا اور عالمی سطح پر اس کے لیے کیا اقدامات کیے جارہے ہیں اپنے مہمانوں کا تعرف کرا دوں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں حازم بھنگوار اسسسنگ کمیشنر ریونیو سینٹرل بہت شکریہ سر آپ کا عابد حسین صاحب سینئر سافیہ مہمان ساتھ موجود ہیں حازم سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک فگر لے لیتی ہوں کہ اس وقت جو مطلب غیر معمولی حد تک تحویل اور تباہ کن بارشیں ہو رہی ہیں اور ابھی آگے سپل بھی آنے والا ہے تو ایک رینڈم فگر کیا ہے کراچی میں کیونکہ کراچی ایک ایک اکانومی ہب ہے اور ٹریٹ کا بھی سینٹر پوائنٹ ہے یہاں انفرانسٹرکچر دباہ ہونے سے ہماری ایکانومی کتنا افیکٹی ہوتی ہے کافی افیکٹ ہوتی ہے آپ کا لیکی جس ہے ہبھو دیکھانومی سو نام آئی پرمیریلی پوستیدن سینٹرل تو میں سینٹرل کی بہافتے دا کر سکتا ہوں جی ان سینٹرل میں ایک انفرکشن نہیں ہوتی ہے تو آپ کافی پرانی بلنی کے ملتی ہیں جس کو آپ ریویزٹ نہیں کرتے ہیں تو رین کے حوالے سے تو آبیسلی کافی ڈیمیج ہوتا ہے اور آپ چنٹرل کو چھوڑ کے بھی باقیوں میں بھی دیکھیں تو آبیسلی ڈیمیج ہوتا ہے اور یہ افیکٹ ایکانومی ٹھیک ہے آبیت صاحب آپ جب بات کرتے ہیں کہ سیلاب ہر سال آتے ہیں اربوں روپے کے فنڈز جو ہے وہ اس پہ مختص بھی کیے جاتے ہیں مگر نقصانات اس سے زیادہ ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے بسم اللہ رمائم شکریہ دیکھیں اس کی وجہ جو ہے بنیادی طرح پر یہ ہے کہ ہم چیزوں کو اس طرح سنجیدہ نہیں لیتے جس طرح ہمیں لینا چاہیے اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ جنگ کی تیاری حالتیں عام میں کی جاتی ہے تو ہم جب ہمارا پیس پیریڈ ہوتا ہے جس میں سیلاب کی کیکٹ نہ ہو مونسون سیزن نہ ہو تو ہم اس کی تیاری نہیں کرتے اور اگر وہ تیاری ہوتی ہے تو وہ پینٹ ہوتی ہے نیونٹ کے موں میں زیرے کے برابر اب آپ کا جو انفرسٹریکچر ہے اگر وہ پہلے سے تباہ حال ہو آپ نے اس کے لیے پیش بندی پہلے سے نہ کی دی ہو تو جب قدرتی آفت آتی ہے یا اس طرح کی کرائیمٹ چینج آتا ہے تو آپ اس کو پھر ایمرجنسی بنیاد سے اس سے نمٹ نہیں سکتے اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ نہ ہو رہا ہو جس وقت آپ کا ایسا پیریڈ ہو جس میں بارشیں نہ ہو رہی ہوں آپ کا بغیر سیزن موسم ہوتے ہیں ان میں آپ کو اپنے انفرسٹریکچر کو بہت ڈیولپ کرنا چاہیے اور جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ہم اربو روپے فنڈ مختص کرتے ہیں اور اس کا بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ کو کروڑوں روپے خرچ کر کے انفرسٹریکچر کو بہتر کرنا تھا آپ اس وقت نہیں کرتے پھر آپ کو اربو روپے لگانے پڑتے ہیں پھر جب آپ اربو روپے جس وقت لگا دینے چاہیے ہیں اس وقت آپ اربو روپے نہیں لگاتے تو پھر آپ کو کھربو روپے کی ضرورت پڑتی ہے تیسے اگر بڑھتا جا رہا ہے اصولاً ہونا یہ چاہیے کہ جس جگہ آپ کو پیشبندی کرنی ہے کہیں پہ ڈیمز بنانے ہیں کہیں پہ پانی کو زخیرہ کرنا ہے کہیں پہ اس پہ رکاوٹ ڈالنی ہے کہیں پہ بریجز بنانے ہیں اگر بریجز کو مضبوط کرنا ہے تو آپ اس سے پہلے اس پہ اربوں کی اگر ضرورت کا اربو روپے لگا دیں آپ صرف اس پہ پر لیپا پوٹی نہ کریں ہمارے لیپا پوٹی کے کام ہمیں نقصان دیتے ہیں جب کوئی قدرتی آفت آتی ہے اور ہم اس سے پھر نبرد آزمان نہیں ہو پاتے ہیں یہ اس کی بنیادی ہوئے جائے گا ٹھیک ہے تو حاضر میں اس وقت کراچی میں جو سیچوئیشن ہے مطلب سندھ حکومت کو بڑا کریٹسائی کیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ پہلے ہی کراچی جو ہے اس کے جو ماسٹر پلان کے وہ اس طرح سے کین ہے گئی آبادی بے حساب بڑھتی جاری ہے ہمارے پر سیوریج کا کوئی سسٹرم ایسا موجود نہیں ہے تو مزید سندھ حکومت اس حوالے سے کچھ اگدامات کرنے کا سوچی کیونکہ ابھی تو جو حال ہے کنسٹرکشن کا کنسٹرکشن اس طرح سے ہوتی ہی نہیں ہے مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی بارش میں وہ بخیہ دھڑ جاتے ہیں سب نظر آ جاتا ہے سامنے جب کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں سپیک کنسٹرکشن آپ کو پراویٹ سیکٹرز کو بھی مائن میں رکھنا چاہیے we have to keep the پراویٹ سیکٹرز in mind کہ کافی کنسٹرکشن سے گورنمنٹ کےپنی نہیں ہوتی ہیں ہم پراویٹ سیکٹرز ہوتے ہیں جو بھنی کنسٹرکشن کرتے ہیں جو پوری طریقے سے نہیں کرتے ہیں جو ڈیمجز ہوتے ہیں آپ جب بات کرتے ہیں پانی کی سورش کی اب بھی کچھ کہتے ہیں جو پراویٹ سیکٹرکشن کو دیترز ہوتے ہیں جو بھی کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں سیکٹرل میں جتنی بھی اسیسٹن کمیشنر ہیں عمی تیسی تاہا twelve دور پور مونسون چیزن ہٹ کر رہا تھا ہر کوئی سٹینڈ بائی پہ تھا ہر کوئی سٹینڈ بائی پہ تھا ہر کوئی سکی کوئی پوائنٹ دیا گیا اپنی فر hopefulنفر ہم بائکاریدہ نالوک ہواکر کھڑے ہوئے تھے اچھے پہمک میں بھی اچھے پہر آریہ رہے تھے اور اس کے لیے دنیا میں Kelencia پہر کر رہے تھے نہیں یہ ہی نمی متبکہ بنید ہے اس کے لیے پہنے شاند کو بھارے سے پر پیچھلی پاریشوں میں اس کے لیے دنیا میں توجہ detہا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی انفراس طرح ہے فارس بحکم اوقات اور دنیا میں بھی انفر مشکل جاند ہے تو سو بخشن شاند پہر انفرس طرح اس کا اس قام بکر روز جو بری سکتے ہیں۔ تو معلومان بھی سکتے ہیں، پر چرم دنیا حدخت بھی تا hurryu کل سکتے ہیں۔ بچی بھی سکتے ہیں۔ وہ میری بھی کر سکتے ہیں۔ تو فردہ وسکتے ہیں، اور اندازہ سکتے ہیں، اس میں اپنی بیٹی کو اپنی زیادہ دیا ہی تو جو بھی سکتے ہیں۔ اس لیے جیب آپ اس سے پر چرم گیا uns میں دیا ہے۔ امیر شانتہ، آپ اس کے چرم اچھے جوا بپنی جا فڈی کے سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہے کیا پرائیوٹ سیکٹر ہی ان کو ٹھیکے جاتے ہیں جس جو دیکھیں اس میں ایک چیز انبالو نہیں ہے جیسا کہ یہ اپنے ظاہرے سرکاری افسار ہیں ان کو اپنے اس کو آفس کو ڈیفنس کرنا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پرائیوٹ بیلڈر جو انہوں نے ذکر کیا یا پرائیوٹ بیلڈنگ یا پرائیوٹ کنسٹرکشن وہ کیسے ہو سکتی ہے جب تک کہ کسی وہ سرکاری دارے سے اس کا اجازت نامہ پروپر نہ لے لے اور جس وقت وہ بیلڈنگ بن رہی ہوتی ہے جب اس کا انفرسٹرکٹر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اس کی جو نیڈ ہے سیوریت کی وارٹر کی اس کے ساتھ سرڈیس روڈ کی وہ سالی چیزیں نقشے کا حصہ ہوتی ہیں لیکن وہ نقشے اپروو ہو آیاتے ہیں کاغذوں کے اپروو ہو آیاتے ہیں لیکن جس وقت وہ بن رہی ہوتی ہے تو کوئی افسر جا کر ڈائریک میں ان کے شعبے کی بات نہیں کر رہا کئی شعبے انوال میں ایس بی سی ہے دیگر ہیں تو وہ لوگ جا کے اپنا اپنا کام نہیں کرتے یہ ہمارے افسران بدقسمتی سے مجھے ذرا یہ کہنا پڑے گا کہ زیادہ تر افسران اب ائر کنڈیشن کمروں سے باہر نہیں نکلتے اور شہر میں جو بے ہنگم تعمیرات ہو رہی ہوں کوئی سڑک یہ بنا کے جاتے ہیں کوئی دوسرا ازارہ آکے اس کو کار دیتا ہے یہ پوچھتے بھی نہیں ہیں اور آپ ابھی گھر میں اپنے کنسٹرکشن شروع کر دیں دو پولیس موبائلیں آجیں گی ان کو سب پتا ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں اگر کوئی سڑک آٹ رہا ہے کوئی فٹپات توڑ رہا ہے کوئی قبضہ کر رہا ہے کوئی فٹپات پہ کیبن لگا رہا ہے یہ آرام سا بیٹھے ہیں تو جب تجاوزات ہو جائیں گی نالوں کے اوپر جب گھر بن جائیں گے اور جب بارش آئے گی جب وہ لقصان پہنچائے گی پھر یہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام ہم ریلیف کا کام کر رہے ہیں ہم فلان کر رہے ہیں اس وقت تو پانی اثر سے گدر چکا ہوتا ہے یہ ایکشلی آپ کی جو بات ہے ایکشلی اس کریکٹ یہ بات جو کہہ رہے ہیں اپنی طریق میں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بہت داہ بود می دات ای آفیسر کا تینیور اتنا لمبا گزرائے کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے ای آفیسر کا تینیور آپ چیک کریں گے کہ پھرس سرویس اسسنٹ کمیشن رکھتے ہیں اس سے یئر سکس منٹ کے ہوتا ہے تو ہوتا مرومن کیا ہے کہ اب اپنی جب آپ کا تینیور آپ کام کرتے ہیں تو شاید مجھ سے پہلے جو آئے ہوئیں گے شاید آپ کی بات بلکل صحیح نے ایسا کیا ہوئے ہیں حضرت صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایکزیکشن تو سندھ حکومت کی ہے اس کے انڈر یہ تمام ادارے آتے ہیں مگر جب بھی اگر کسی آلا افسران سے بات کی جائے یا سندھ حکومت کا ورشن لینے کی کوشش کی جائے تو وہ ایک بلین گیم شروع ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کراچی اس وقت ورس سٹی میں شمار ہونے لگا ہے کسی کو نہیں بلین کیا ہے ارن بلین میں نہیں پڑی ام سنگ آپ کی جو بات ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں پر آپ کہتے ہیں کہ سب آل ٹوگرر سب ایسے ہیں نہیں وہ بات کرک نہیں ہے سب ایسے نہیں ہیں نہیں میں نے سب کا نہیں کہا جی جی امومن اکن اگری جی امومن بلکل اگری جی اچھا ابھی تو چونکہ اس پیل چل رہا ہے اب نیکس ویک میں بھی کہہ رہے کہ اس پیل آئے گا کیا ابھی کیا آپ لوگ کی ہم ستینڈ بائی پہ ہیں نہیں ستینڈ بائی پہ تو ہیں لیکن کراچی شہر پورا محس ہوا ہے مجھے ابھی آنے میں حالکہ میرے دس منٹ کا راستہ ہے مجھے تقریباً سوا گھنٹہ لگا آنے میں اس وقت تنی کورس کنڈیشن ہوئی کراچی میں کھڑے اتنے ٹرافک جائے میں پانی کھڑا ہے تو کیا کیونکہ بڑے پریشان ہے کراچی مجھے اگری اگر ہر ادار اپنے رسپانسبلیٹی لے ہونسٹی جو ہونا چاہیے اگر مونسون سیزن ہو یا نہ ہو جب مونسون سیزن آتا ہے کہ وہاں امرجنسی کی کیس نہ ہوئے اگر ایڈوانس میں کوئی فکس کر لے تو اسا مومنٹ نہیں آئے گا سیڈلی اسا ہی ہوتا ہے ہماری کنٹری میں تو ہم ایڈوانس میں کیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں نالوں کی کلیننگ سے لے کے رسکیو سروسس سے لے کے ڈی ایم سی آن بورد ہوتے ہیں ہر کوئی آن بورد ہوتا ہے صرف سینٹرل کی میں بات کر سکتا ہوں باقی کیا کریں باقی کیا کریں مجھے نہیں پتا تو آپ کو لگتا ہے کہ سندھ حکومت نے پچھلے سال بارشوں کا آیا تھا اس سال کوئی سٹریٹیجی کچھ تبدیل ہوتی وی نظر آئیے انیس ڈیس زیادہ نہیں انیس ڈیس کا فرق آیا ہوگا اور چونکہ میڈیا میں اتنا کچھ آیا اس سے پہلے جب کراچی زیادہ بارشیں ہوئی اور لوگوں نے دیا کہ جی کراچی ڈوب گیا سڑکے ڈوب گئی ندی نالے بن گئے تو اس رفعات تھوڑا سا یہ بہتر تھا ان کی اس حد تک بات صحیح ہے کہ اپنے طور پر انہوں نے ڈیزاسٹر منیجمنٹ نے اور انہوں نے آپس سے میٹنگز کر کے کچھ نے کچھ بہتر انظام کیا ہے لیکن یہ کہ میں یہ جو شروع میں بات کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ اتنے کم ہیں اتنے بڑے شہر کے لحاظ سے کہ یہ بلکل پینٹ ہوتا ہے یعنی آپ جتنا بھی کچھ کرلیں اتنا بڑا شہر ہے آپ کسی پانی کو بہنے سے منہ نہیں کر سکتے کہ وہ سینٹرل سے بہ کر کسی اور علاقے میں جائے گا تو وہاں تیاری ہے اور ان کے علاقے میں اگر پانی آیا ہے تو وہ کہاں سے بہتا ہے تو اس نے تیاری کی تھی تو ایک سرجانی ٹاؤن سے اگر پانی کا ریلہ شروع ہوتا ہے تو تین چار ڈسٹک تک ہوتا ہوا جا رہا ہوتا ہے سب نے اپنی تیاری کرنی ہوتی ہے لیکن بات بھی یہ کہ جو ہمارے پاس مشینری ہے جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں جو مین پاور ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے جو ایک میٹرو پولیٹن سیٹی بارشیں ہیں تو شدید بارشیں ہیں گرمی ہے تو شدید گرمی ہے گلیشیئرز پگل رہے ہیں اب سلاب بھی زیادہ آئے گا سب کچھ ہوگا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیونکہ پرائیم نیسٹر صاحب کا بھی ٹوئٹ آیا اسی حوالے سے گلوبل وارمنگ کے حوالے سے وہ بھی اس کو سیریس لے رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بارشوں سے بڑے بڑے جو ترقی پریافتہ ممالک ہیں لیکن نقصانات کم ہوتے ہیں جس طرح ہم نے بلوچستان اس وقت تباہی اتنی زیادہ ہے کہ شاید ہم یہاں بیٹھ کے اس پر بات ہی کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کا ایکچوال فگر نہیں دے سکتے ہیں تو اس کے لئے کیا کوئی پلاننگ نہیں کی کہ حکومت کی طرف سے بھی اور صوبائی حکومت کی طرف سے بھی میں اس میں یہی ایٹ کروں گا کہ ہم جو بھی اقدامات کرتے ہیں وہ بھرپور نہیں ہوتے ہمیں بھرپور اقدامات کی ضرورت ہے اگر یہ والا جب یہ سیزن گزر جائے گا اللہ کرے ہی اور اس میں ہمیں کوئی زیادہ جانی یا مالی نقصان نہ ہو لیکن ظاہر ہے جو جتنی بارشیں ہو چکی ہیں جتنے سیل واقع ہیں وہ تو اب ہمیں بھگتنا پڑیں گے لیکن اس کے بعد ہمیں سیریسلی بیٹھ جانا چاہیے دیکھیں اس دفعہ جو زیادہ نقصان جانی نقصان سامنے آ رہا ہے اور جو لوگوں کے مسائل سامنے آ رہے ہیں جتنے موشی جو ہیں ہلاک ہو رہے ہیں تو اس میں اس میں اس وقت جو جو ایک الارننگ صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھئے پچھلے جب بھی قدرتی آفت آتی رہی ہے تو نصب ہماری ملکی انجیوز ملکی ادارے سب دل کھول کر امداد شروع کر دیتے تھے اور غیر ملکی امداد آتی تھی اور اسلامی ممالک کے بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس موقع پر ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے لیکن اس دفعہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری پولٹیکل سیچویشن جو ملکی چل رہی ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو روکا وایا اور جو امداد جس طرح پہنچنی چاہی گئی تھی وہ نہیں پہنچ رہی ہے اور ہمیں ایسی شکایات مل رہی ہیں ہم تک پہنچ رہی ہیں کہ جہاں تک ایکسز ہے گاڑیوں کا جہاں تک روڈ انفرسٹریکچر برقرار ہے وہاں تک تو گاڑی جا رہی ہے اب اس کے آگے سلاوی سلاوے وہاں کیا کریں وہاں جو لوگ درختوں میں فسے ہیں بلکل چھوٹے سی کسی علاقے میں فسے ہیں وہاں تک انداز جائی نہیں پا رہی ہے اب اس کے لئے تو ہمیں وار فوٹنگ بیسس سے کچھ کرنا پڑے گا ہمیں کوئی ایسی مشینری ہمارے پاس ہونی چاہیے یا ہمارے پاس ایسا ہیلیز ہونے چاہیے جو مصد ایک نظر نہیں آ رہا جس طرح ایک ہونا چاہیے یہ ہنگامی بنیادوں پر جو اقدامات ہونے چاہیے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم انظار کر رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اب یہ گزرتی آفر نکل جائے آخر میں ایک ریزلٹ بنا لیں گے کہ اتنی ہلاکتیں ہوگی اتنا نقصان ہو گیا اور اتنے پیسے دے دو ابھی جو رکوم مختص کی جاری ہیں یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کاسی ہیں ڈیرڈ عرب روپے آپ کراچی کی سڑکوں کی مرمت کیلئے ایڈنسٹیٹس صاحب نے اعلان کیا ہے ڈیرڈ عرب روپے میں تو آج کل ایک روڈ نہیں بن رہا ہے اگر دیکھا جائے صحیح معنوں میں جو روڈ ہوتا ہے آرہ قوالیٹی کا وہ نہیں بن سکتا تو آپ پورے کراچی کی دو سو چھالیس یو سیز ہیں ٹو فورٹی سکس یو سیز کو جب آپ سوالنے پر آئیں گے تو ایک یو سیز کو مشکل سے اٹھارہ لاک روپے ملیں گے اٹھارہ لاک روپے اچھا اب بات چونکہ آپ ایک ادارے کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ کہہ رہے ہیں سینٹر اور ساؤت اور اس میں ہم آپ سینٹر کو جواب لیکن میں جنرل آپ سے بات پوچھنا چاہ رہی ہوں اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کراچی اور بلوچستان جو شارعہ لزبیلا ہے ادھر بھی ہم نے دیکھا بہت زیادہ نقصانات ہوئے سب سے پہلے جو ایک سلاب کے بعد جو چیزیں ہوتی ہیں آپ ریسکیو کرتے ہیں لوگوں کو پھر ریہیب کرتے ہیں پھر فود پہنچاتے ہیں ان تصر تو سندھ حکومت نے اس حوالے سے کیا کیا آپ لوگوں کے کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ سب ہو رہا تھا نہیں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں میں پتا ہے بالکل جو اگرہ آپ جو پتائیں گے وہ آثنتک بات ہوگی جو ابسیس ریسکیو ہوا ہے شیلٹر ہوا ہے اگر آپ کہیں کہ پاکستان کے ہر کونی کو ابسیس نہیں جتنا ریسورس کی ریسورس کی لیمٹیشنز ہیں جیتنا ریچ کر سکیں انہوں نے کیا ہے پھر میں دوبارہ بات لیا ہوں گا سینٹر پر سینٹر پر بھی جو کافی سکول ہیں ان کو ہم نے آبیسلی شیلٹر ہومز بنائے جہاں میں فیل ہو رہا تھا کہ انفرانسٹرکشیر ٹھوڑے ویک ہیں ہم نے ایویکیوئٹ کر رہا ہے لوگوں کو ایڈوانس میں تو کام ہوا ہے کام لوگوں نے کیا میں نہیں کہتا ہوں کہ کام ہندرین ٹیٹھ پر سینٹر پر جس کی نشاندی عابد صاحب کر رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی کیسی مشینری اس طرح سے بھی تک نہیں آئی ہے ہم پچھلے سیلابوں کا اندازہ لگا لیتے ہیں اور ابھی بھی یہ والا سیلاب گزرے گا تو تاریخ کا حصہ بن جائے گا ایکزاکلی تو ریسورسز کے لیمٹیشن سے اپسلوٹلی پر جسے آپ نے بھی کہا تھا کہ ایمپروومنٹ آئی میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ کے لائکنگ تو یا لائکنگ ہوئی ہے تو ہم نے اپنے دیم پر آجاتے ہیں ابت صاحب بات کرتے ہیں یہ سیاسی لسانی اختلافات آجاتے ہیں کالا باغ ڈیم مرنے مارنے پر دل جاتے ہیں کیا ڈیم کی تعداد کیوں کا ایشو ہے ہم نے دیکھا کہ عیو خان کی دور میں جو ڈیمز بنے تھے اس کے بعد سے اس طرح سے سیریس نہیں لیا گیا دنیا بھر میں بارشوں کے پانی کو پریزرو کر کے الیکٹرسٹی بنائی جاتی ہے بہت سارے کاموں میں لائے جاتا ہے اگریکلچر اس کے لیے یوز ہوتا ہے ہمارے ہاں بدقسمتی اس ماملے میں بھی رہی کل ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں خوشی شاہ صاحب کل ایک سیمینار میں تھے دعوت انجینئرین یونیورسٹی کے اور وہ کلائمیٹ چینج پر ہی تھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم دو ارب ڈالر کی امداد کے لیے آئی ایم ایس یا دوسرے اداروں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور آٹھ ارب ڈالر کا پانی ہم نے ضائع کر دیا یعنی جو سلاب آئے ہیں جو پورے ملک میں اس تک سیٹویشن ہے جو پانی ہم سے ضائع ہو چکا ہے اس کی مالیت لگائی جائے تو وہ آٹھ ارب ڈالر ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ آٹھ ارب ڈالر کا اگر ہم پانی ضائع کر رہے ہیں اور اگر ہم ڈیم بنانا شروع کر دیتے آج سے نہیں زائر ہے ہم 35 سادھ ہو گئے ہیں ہمیں اور جہاں پہ ترقی کامل ایک لحاظ سے رک گیا تھا جس کا آپ نے ذکر کیا کہ یوب خان صاحب کے دور میں ڈیم بنے اس کے بعد یہ زیادہ تر تاثب کا اور لسانی اس کا شکار ہوتا رہا تو یہ ہم قومی سوچ اور قومی رائے پیدا ہی نہیں کر سکے ہم ٹکڑوں میں بٹے میں ہیں نا اصل میں ہم مذہبی بھی ہیں ہم جمہوری بھی ہیں ہم ہم مقصد ہم چار پانچ ٹکڑوں میں بٹے میں ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک فیکٹر جب حالی ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری بات مانو تو کبھی ہمارے پر مذہب غالب آجاتا ہے تو ہم سارے ایسے اقدامات کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ ہر چیز ایسا لگتا ہے کہ یہ انٹی مذہب ہے کبھی ہم جمہوری ہو جاتے ہیں تو ہم ایسے اقدامات کرنے لگتے ہیں کہ بس ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ ڈکٹیٹر نہیں کہا بلیم گیم کے چکر میں پڑے ہیں اور اس بلیم گیم کے چکر میں آج یہاں آگئے ہیں ٹھیک ہے بالکل صحیح اس وقت میں زبیر توفیل صاحب نے جوائن کے لیے بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں وقت دیا سر ہم بات کریں سلاب سے ہماری ایک تو ایک انفرسٹرکچر تباہ ہوتا ہے معیشت ہماری اس کو دھچکا پہنچتا ہے ہمیں جانی نقصانات ہوتے ہیں ہر بار سلاب آکے گزر جاتا ہے تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے اس بار بھی ہم نے دیکھا کہ غیر معمولی حد تک بارشیں ہو رہی ہیں اور تباہ کن سلاب بھی آ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ایک اکانومنس ایک بزنس من کی ایسے سے کہ جو ہماری انفرسٹرکچر کی تباہی ہوتی ہے یا اس تمام چیزوں سے کتنی معیشت ہماری خراب متاثر ہوتی ہے بسم بھائید ہمارے راہید سوری میں لیٹ ہو گیا ارزی ہے کہ یہ جو سلاب ہے اس دفعہ کوئی غیر معمولی طریقے سے بہت بڑے پیمانے پہ آیا اور اس نے پورے ملک میں تباہی پچھائی پھیلائی سب سے زیادہ جو تباہی ہوئی وہ بلوچستان میں ہوئی اس کے بعد کے پی کے پروونس میں بھی ہوئی اس کے بعد پنجاب میں بھی ہوئی سندھ میں بھی ہوئی تقریبا پورے پاکستان میں تباہی ہوئی اور یہ جو نقصان ہے یہ اربوں ڈالر کا نقصان ہے آپ کے کئی جگہ سے ڈیم ٹوٹ گئے ایک جگہ نہیں گلگت بلوچستان میں بھی بہت اہم جو ڈیمز تھے اور یہاں بریجز تھے وہ ٹوٹ گئے اس کے بعد اگر آپ بلوچستان میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی تقریبا پندرہ کے قریب ڈیم ہیں یہ نو ڈیم بریجز تھے وہ سارے بریجز بیہ گئے اور ہمارے پر پر پانی کی سٹوریج اچھی نہیں تھی اگر ہم نے پہلے سے کوئی پلاننگ کی ہوتی تو یہ اتنا زیادہ پانی آیا تھا اس سے آپ کی ایک نہیں دو سال کی فصل جو تھی وہ سراب ہو سکتی تھی لیکن ہمارے پاس کیونکہ پانی کا کوئی سٹوریج نہیں ہے چلیں ڈیم نہ سی کوئی سمپل وارٹر سٹوریج بھی ہوتی نا تو اس پانی کو بچائے جا سکتا تھا بجائے اس کے کہ یہ سلاح کی صورت میں بیٹا ہوا سو مندر میں چلا جائے اور چلا گیا تو میں سمجھنا ہوں کہ حکومت اس سیاست ایسی ہے کہ پاکستان میں بعض فیصلے سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں کئی عرصے سے ڈیم بنانے کے بارے میں کوشش کی جاتی تھی لیکن وہ کبھی ایک صوبہ نہیں مانتا تھا یہ ایک پارٹی نہیں مانتی تھی اس طرح سے وہ معاملات جو ہیں سیاسی لسانی خلافات بھی کل اس کے نظر ہو جاتے تھے اور ہم وہی آج بھگت رہے ہیں اگر اس وقت جتنا زیادہ پانی آیا تھا اگر ہمارے پاس سمپل سٹوریج بھی ہوتی ہے سمپل کہ آپ پانی کو کئی سیف کر سکتے کسی جگہ پہ تو یہ پانی بچا کے آپ اگری کلچر کو بہتر کر سکتے پھر آپ کی اگری کلچر بھی جو ہے اس میں صورتحال اگری کلچر کی ایسی ہے کہ بعض اگری کلچر مثال کے طور پر گندم ہیں گندم کی شورٹ ہے یہ دو سے تین ملین ٹن کی اور یہ اگر ہم کوشش کریں تو اس کو چھ مہینے میں حاصل کر سکتے ہیں جب نیکسٹ کروپ آئے گی تو اس وقت یہ کروپ جو ہے اگر آپ کے پاس پانی مناسب تعداد میں ہو تو یہ آپ کی تین ارب دولار دو تین ملین ٹن جو شورٹ ہے وہ آسانی سے پیدا ہو سکتی ہے اس میں نہ آپ کو فیٹری لگانے کی ضرورت ہے نہ مشینری لگانے کی ضرورت ہے صرف آپ نے بلنا ہے اور کسان نے اس کو اگھانا ہے اور یہ جو تین ملین ٹن گندم ہے اس کی آج کی جو قیمت ہے وہ قریب ون بلین ڈالر ہے گندم کی قیمت تقریباً چار سو ڈالر پر ٹن ہے تو اس کو اگر آپ تین سے ضرب ملٹیپلائے کریں تو اور اس سال گندم کی اپورٹ میں جو اضافہ ہوا ہے سو فیسد اضافہ ہوا ہے بالکل بالکل ایسا ہی ہے تو اگر ہم گندم کو ہی اگلے چھ مہینے میں پیدا کر لیتے ہیں جو نیکس پروپ آتی ہے وہ خیر اپریل میں آئے گی اس کو پیدا کرتے ہیں تو آپ کی یہ ایک بلین ڈالر تک کی بچت ہو سکتی ہے ابیت صاحب کیا وجہ ہے ہم اگریکلچر ملک ہیں مطلب ہم اپنی اکانومی کو سٹیبل کر سکتے ہیں اگر ہم صرف اگریکلچر پر فوکس کریں پالیسی ساز رہی شعبے اور معاشی محلے پر کیوں توجہ نہیں دیتے ہیں میرے خیل سے پچھلی قرآن میں بھی ہم نے اس پر ڈسکس کیا تھا کہ اگریکلچر کے شعبے کو تو ہم نے بلکل نظرانداز کر دیا ہے اور اس کو ہم نے ایسی چھوڑ دیا ہے اور جب یہ گندم کی کٹائی کا وقت ہو یا شگر کین کا مسئلہ ہو تو ہم جا کے صرف گورنمنٹ لیول پر ان سے باتچیت کر لیتے ہیں کہ اتنے کی خرید ہوگے اتنے کی بیچ ہوگے ہم اس تک تک ہماری سے انمولمنٹ رہ گئی ہے ماضی میں اگر آپ جائیں جو ہمیں یاد پڑتا ہے آج سے تیس چالیس سال پہلے کہ گورنمنٹ کی پوری پوری انمولمنٹ ہوتی تھی اور ذرہی ترقیاتی بینک کا وجود اسی لئے عمل میں لائے گیا تھا کہ وہ ایک کسان اس سے براہرات رابطہ کرتا تھا اپنے مسائل بتاتا تھا اس کو پیسی کی ضرورت ہوتی تھی بینک اس کو لون دیتا تھا اور اس کو ایکسپرٹیز مہیا کی جاتی تھی کہ اس کو کون سی خاج استعمال کرنی ہے کون سی فصل کو کیا کرنا ہے اب وہ چیزیں کم ہوتی جارہی ہیں اب کسان اپنے طور پر تو سب کر رہا ہے اس لئے کہ ظاہر تجربہ ہو گیا ہے اس کو بھی کب کیا کرنا ہے لیکن گورنمنٹ کی انمولمنٹ جس طرح ہونی چاہیے آپ صرف اگلی کرچر کی بات کر رہی ہیں مجھے تو افسوس اس بات سے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کون سی سیکٹر میں انٹرسٹ لے رہی ہے در آپ یہ بتا دیں کیا ٹیکسٹائل والے نہیں رو رہے ہوتے کیا لیدر والے نہیں رو رہے ہوتے کیا ان لوگوں کے بزنسمنوں کے زبیر تفیر صاحب یہاں بیٹھیں کہ ان کے پانی کے مسئلے نہیں ہیں کہ کتنی دفعہ یہ پانی کے مسئلے کو ہائلائٹ کرتے ہیں کہ ان کے پاس بجلی کا بہران نہیں ہے تو کسی شعبے میں بھی ہم نے اپنا انٹرسٹ زاہر نہیں کیا ہم نے ایمپورٹ کے اوپر زیادہ توجہ دے دی کہ بنی بنائی چیز لیتے رہیں لیتے رہیں اور ایکسپورٹ کے اوپر ہم نے توجہ ہی نہیں دی کہ اگر ہم ان چیزوں کو انہائنس کر دیں تو ہماری ایکسپورٹ بڑھیں گی لیکن ایکسپورٹ بڑھیں گی تو ہمارا ڈالر خود و خود ہم اس پر قابو پا سکیں گے تو ہم نے جب سٹیپس ہی نہیں لیے تو آج ہم سارا جو بھگت رہیں نتائج وہ اپنی ان ساری ان کوتاہیوں کا نتیجہ بھگت رہیں ٹھیک ہے اچھا سندو اگر ہم بات کر لیں ایک رینڈم لے آئی اس کا کہ سترہ ازلا جو ہے وہ سہلاب سے متاثر ہوئے میرے پاس جو فگر ہے سکسٹی سکس بچے ہیں بچوں سمیت ون فورٹی ون ہم بات ہوئی ہیں یہ دو دن پہلے کا میں فگر آپ کو بتا رہی ہوں اچھا اب یہ تمام چیزیں ہیں کیا ہے کہ دے ہی علاقوں میں زیادہ سہلاب کی تباکاریاں ہوتی ہیں جب ہے ہمیں ہمیتے ہیں tyre وارے ہیں رہا ہمیں اور ہمارے پاس ملک بکنی تکسٹرکٹرز تروسی اور پانی زیادہ بھر جاتا ہے پانی اینست سے ایک سائیڈا جاتا ہے وہاں ہوتا ہے اور بچے کے لئے رہا ہے ہمیں بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں میرے پاس شکرese کیے اگر ہے بچے ہیں کہ we're not allowed to have کوئی بھی subdivision میں کوئی بھی دسٹرکٹ میں نہانا یا بیش کے پاس جانا دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ چار سے پانچ لاکھ کیوسک جو پانی ہوتا ہے اس کو سٹور کرنے کی یا گزرنے کی جو جگہ ہوتی ہے اتنی کپیسٹی ہوتی ہے جب بارشیں اور دریاں میں تغیانی آتی ہے تو وہ اوور فلو کر جاتا ہے جس کی وجہ سے دہی لاکھیں متاثر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا زمین صاحب ہم ایک بات کر رہے ہیں اس وقت بلوچستان سب زیادہ افیکٹیڈ ہے حکومت چونکہ ابھی عابد صاحب بھی بات کر رہے تھے اس وقت جو سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے سیلاب کو لے کے اس طرح سے حکومت کا فوکس نہیں ہو پا رہا میں صوبائی حکومتوں کی بات کر رہی ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں بلوچستان میں جتنی تباہیاں ہوئی ہیں تو اس میں کیا آپ کو نظر آیا ہے دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں دونوں کی ذمہ داری ہے سیلاب کا جو تو کونٹم ہے نا وہ اتنا زیادہ ہے کہ سبائی حکومت اسے اکیلے کابو نہیں پا سکتے اس میں مرکزی حکومت کی ضرورت ہے ان کی مدد کی ضرورت ہے دوسرا فوج کی ضرورت ہے فوج کے ہلی کوپٹرز کی ضرورت ہے فوج کے ائر فورس کے ہلی کوپٹرز کی ضرورت ہے وہ آلریڈی کر رہے تھے اس سے زیادہ ہونا چاہی ہے ابھی بھی جو ہے نا یہ ناکافی ہے وزیراعظم صاحب نے کہا جی جس گھر میں نقصان ہوا اگر کسی کے جانی نقصان ہوا تو اس کے ایک گھر کو آٹھ لاکھ روے ملیں گے اور اس کا گھر تباہ ہوگی اس کو تین لاکھ روے ملیں گے یہ اعلانات تو ہوئے لیکن میں جیسے ٹی وی پہ میڈیا پہ دیکھتا ہوں اس پہ ابھی تک کوئی عمل نہیں ہوا پھر یہ کہ جو ٹی وی میں سے ہی پتا چلتا ہے کہ جہاں جہاں لس بیلا میں یا ادھر اپنا قلعہ سیف اللہ میں دوسری جگہوں پہ جہاں بہت بری طرح تباہی ہوئی ہے تو لوگوں کے گھر تو پانی میں بہ گئے اس کے بعد وہ بیچارے کھلے آسمان کی تلے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی مدد نہیں مل رہی ہے حکومت نے جو بات کی اس کو چاہیے تھا اس چیز کو جو مرکزی حکومت نے کہی وہ اور جو سبائی حکومت نے کہی ہے وہ اپنے علاقے کے ڈپٹی کمیشنرز کے ذریعے اس کو پیسے کو تقسیم کراتے یا ان کو کھانا دیتے کھانا بھی جو ٹھیک ہے کسی حد تک کچھ نہ کچھ امداد جا رہی ہے لیکن جتنی ریکوائرد امداد ہے امداد نہیں جا رہی ہے یہ جو ہیلیکاپٹرز جو ہے وہ اپنے بیس ٹیشنز پہ ہیں ان پہ چاہیے اس میں کھانے بھر کے لوگوں کو جو ہے درزز پندرہ پندرہ کلو کے بیگ بنا کے وہاں پھیکے جائیں اگر اتر نہیں سکتا ہے وہاں پہ ہیلیکاپٹر کی پرابلم ہے وہ ان علاقوں میں عام طور سے ہوتا ہے کہیں بھی ایسی تباہیاں آتی ہیں بلوچستان میں کافی کام ہوا ہے زبیر صاحب آرمی نے ہماری بڑا کام کیا دیکھیں اسی میں ہماری سرفراز جو جنرل سرفراز جہاں شہید ہوئے جامش عادت نوش فرمائیے وہ اسی آپریشن کو وہ کر رہے تھے مونیٹر کر رہے تھے جس میں اجناس پہنچائے جا رہے تھے غزائی اجناس میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں دیکھی وہ تو حکومت کوشش کر رہی تھی اور یہ سودان کمان کے جو کور کمانڈر تھے جنرل سرفراز علی صاحب انہوں نے جو ہے اس میں جام شہادت بھی لیا بشمول اپنے سات ایکس کی جو ساتھی تھے ان کے ساتھ سب کی شہادت ہوئی وہ کوشش کر رہے تھے لیکن میں چاہوں گا کہ ابھی بھی جو ہے نا اس سے بھی زیادہ کوشش ہونی چاہیے اس سے زیادہ کوشش ہونی چاہیے جہاں جہاں ہیلیکوپٹر سے کھانا پہنچائے جا سکتا ہے ان کو کھانا پہنچائیں کیونکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے آس پاس سب جگہ پانی پانی ہے ان کو کھانا پہنچانا ہے کھانا پہنچانے کے لیے صوبائی حکومت کے بھی ذمہ داری ہے لیکن صوبائی حکومت شاید مجھے لگتا ہے کہ بلوچستان میں وسائل کم ہیں تو وہ اس کو پوری طرح ہینڈل نہیں کر پا رہے اچھا حضم صاحب کہتے ہیں کہ پورٹی جو ہے اس کی بڑی وجہ انفرہ سٹرکچر ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کی صحیح نہیں ہوں گی آپ کے پاس کوئی رسائی نہیں ہوں گی کسی چیز کی تو بہت طرح کے مسائل جنم لیں گے اس وقت بیسک فوکس آپ کے دارے کا ہے صندوق امت کا انفرہ سٹرکچر پر ہونا چاہیے اس کے لیے کچھ پلان کیا ہے اگر آپ کہیں گے کہ انفرہ سٹرکچر میں نے ایک آپ کو ریزن بتایا ہے ایک بہت ملٹیپل ریزن from today's relationship máwamamamamamam фотограф diploma کچھ پیش ت SARAH hard ہم Они آپ کے ساAM Wideement کو جو آپ کا فاکتا ہے semiHYŁ بھیکٹام ملٹیپل ریزن کالاپ 이런 Market اسی سال کا دیکھPassتا ہے غرفت van سیلاف ہمارے زیادہ ہو میں اسے ہمارے زیادہ ہوئے اس ہے ہمارے گی ہے وہ آپ کے بات بلکل صحیح ہے و insbesondere ملٹ تیاری بھی تو کرتے ہیں و our past стیجی بھی ہوتی ہے اور کہ لوگ لگارینا پاکستان یا جیسے کبھی ہے تو نہیں اس نوہ جیسے کبھی ہمجرے ہوا۔ یہ صرف دلو بہر ایسے کیتے ہیں جیسے کبھی رہا عمل جارالیے لئے کبھی رہاں کبھی رہا ہے کبھی رہا ہے لوگرانان جلیسے کبھی بات پیارہ ہے تو ہمی ذہا ہے جن کو مناسب کروں گا چلیسے کبھی رہے۔ لوگرانان کو منتظر ہوتا ہے جن کبھی بچھی رہا ہوا کیا اس کی بات کر رہے تھے اب جو سیچویشن نظر آ رہی ہے عابد صاحب ضروری ہے اس وقت کا تقاضی ہے کہ ایک ذریعی امرجنسی نافذ کر دی جائے ہمارے جو کسان ہیں ان کو کچھ اس طرح کے لیے کچھ پانچ سالوں کے لیے بلا سوچ جو ہے وہ کرزے اور رہیتی نرخوں پر بجلی ڈیزل خاد بغیرہ تاکہ ہم اپنے اس کو کاؤنٹر کر سکے اپنی زراد کو آگے کہ کوئی بہرام نہ جنم لے لے اس پر بلکل ہونا چاہیے ویسین گورنمنٹ نے کل جو ہے وہ تین آزلا میں جو ہے ان کو آفت زیادہ قرار دیا ہے جبکہ یہ کم ہے زیادہ ہونا چاہیے اور آفت تو کوئی بہت زیادہ پیمانے پہ ہوئی ہے اور اس کا واقعی بلکل سہلا آپ کا کاؤنٹرم بہت زیادہ ہے تو اس میں یہ نہ دیکھیں کہ بھئی کسی جگہ زیادہ ہوئی ہے تو وہاں صرف ہی فوکس کریں اب آپ کو پورے صوبے کو ہی جہاں پہ بھی ہماری ایڈی کرچر متاثر ہوئی ہے اس پورے صوبے کو لینا چاہیے اور جتنی مراز دے سکتے ہیں جتنے فنڈ کے موں کھولے جا سکتے ہیں آپ کو چاہے مداد لینے پڑے چاہے اسنایوں ملک سے لینا پڑے چاہے کہیں اور سے لینا پڑے یا آپ نے آپ بجٹ میں کہیں کرٹیل کریں کسی اور ایسے جو ہیڈ ہوتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں جسے آپ ڈیلے کر سکتے ہیں وہ فوری ضرورت کے نہیں ہوتے لیکن آپ نے ایک بیلڈنگ منانی ہے اس کے لیے پیسے رکھے میں اب اگر بیلڈنگ ایک سال لیٹ ہو جائے کی تو کوئی بات نہیں آپ کو بجٹ ہیڈ اٹھا کے آپ ان جگہوں پر لگا دیں چاہے اس پر انسانی مسئلہ بنا ہوئی زندگیوں کا اور دوسرا جب یہ ختم ہو جائے گا سلاب کی کہہ پیر تو ان کو بحال کرنے کے لیے بہت فنڈ چاہی ہیں وہی بحالی میں ان کو آپ جتنی فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں چاہے ان کو آپ کو کرزے دینے پڑے ہیں چاہے آپ کو گورنمنٹ مشینری ایکسپارٹیز دینے پڑے ہیں وہ آپ ان کو ان کو کنسلٹینسی مفت دیں بالکل یعنی ان کے اوپر اب کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے اول تو بیچارے بچے ہی نہیں ہیں جو وہاں پہ لوگ ہیں اگر جو بیچارے بچ گئے ہیں تو ان کو تو بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے زبیر صاحب اب یہ ایک تو ہم ابھی حتمی کو ہم نے نقصان کا اندازہ نہیں لگا سکتے ابھی آگے بھی سپیل آ رہا ہے ہم نے دیکھا ہماری لائیو سٹاک بھی اس میں بلوچستان میں اسپیشلی مطلب جو ہمارے بچارے وہاں کے لوگ ہیں وہ بھی بڑے متاثر ہوئے ہیں جانے نقصان ہوا ہے لائیو سٹاک کو بہت بڑا دھچکہ لگا ہے ابھی ان تمام چیزوں کو لے کے حکومت کی پہلی پرائیٹی کیا ہونی چاہیے دیکھیں ہمارے جو سلاب سے نقصان ہوئے ہیں دو طرح کے ہوئے ہیں ایک نقصان ہوا ہے جو کہ زرات والے عراقوں میں جیسے بلوچستان میں بھی ہے اور سندھ کے اندر بھی ہے تو ان جگہوں پہ تو بلوچستان میں جو بھی کام آگے ہوگا وہ اسی وقت شروع ہوگا کہ جب پانی تھوڑا اتر جائے جب تک پانی بہہ نہیں جاتا اس سے پہلے ایک اندازہ کتاب دو لاکھ اکر سے زائد زمین جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے جب تک پانی جو ہے اتر نہ جائے وہاں سے بہن آجائے it may take another eight days ten days مجھے نہیں پتا کتنے دن ہیں لیکن آپ ٹی وی پہ آراد کو جب بھی دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ فرانے علاقے میں پانی بہت تیزی سے آرہا ہے اس کے بعد گزر رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے پھر بارش شروع ہو جاتی ہے بارش ابھی تک رکھنے کا نام نہیں لے رہی تو جیسے اگر بارش رکھتی ہے تو دو ہمارے نقصان ایک زرات کا نقصان ہے کہ جہاں آپ نے کہا مویشی بہہ گئے ان فارمرز کا تو جو ایک جو اس کی ایسیٹ ہوتا ہے وہ یہ یہ ہوتا ہے جو ہے جانور ہوتے ہیں لائف سٹوک ہوتا ہے تو وہ سارا اگر تو بچ گیا ٹھیک نہیں اگر بہ گیا تو ان کی تو ساری جو جمع پہنچی تھی ختم ہو گئی اب حکومت اس کو کس طرح سے مدد کرتی ہے میں سمجھتا ہوں یقیناً حکومت مدد کرے گی ان کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کرے گی اور دوسرا یہ کہ شہروں میں یہ کہ وہاں سڑکوں کا برا حال ہے ابھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بلوچستان کوئٹا جانا ہے اور تو ایک راستہ کھلا ہے باقی دوسرے سب جگہ سے جنا پل بہ گئے ہیں تو وہاں پہ بھی جو روڈ ٹرانسپورٹ ہے بری طرح متاثر ہوئی ہے اب اگر آپ سندھ میں آئے تو سندھ میں بھی جو ہے انفرسٹرکچر بہت متاثر ہو گیا اس میں دو طرح سے ایک ہے جو مین سٹیز میں ہے لائک کراچی ہیدر آباد سکر یہ تمام بڑے بڑے شہر ہیں یہ بہت متاثر ہوئے ہیں میری سلسلے میں کل رات کو چیف سیکٹری صاحب سے بات ہو رہی تھی سویل راجپوت صاحب سے تو انہوں نے کہا دیکھیں چیف منسٹر صاحب نے تو فنڈز ایلوکیٹ کر دی ہیں اب یہ کام اس وقت تک سٹارٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ بارش نہ رک جائے بارش رکے گی تو ہم کام سٹارٹ کر سکتے ہیں ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پیسے لگائیں گے تو پھر ضائع ہو جائیں گے تو یہ پہلے سے پلاننگ کیوں نہیں تھی سبیر صاحب ہر سلاب کے بعد میں نے جو پہلے آپ سے بات کی تھی ہم اس چیز کو رو رہے ہوتے ہیں بیٹھ کریں حکومت نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ اس بری طرح سے اتنا بڑا سلاب آئے گا یہ جو ہے نا اب دوسرے جیسے آپ نے فرمایا کہ گلوبل وارنگ ہو رہی ہے اس کے وجہ سے ہمارے سیچویشن صورتحال تبدیل ہو رہی ہے بارش سے زیادہ آ رہی ہیں لیکن میں اب جو کرنٹ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے سن کے چیف مرسل صاحب نے کافی فنڈز ایلوکیٹ کی ہیں اس میں بریج بنانے کا بھی کی ہے رونوں کی مینٹیننس رپیئر کا بھی کی ہے اور جیسے کہ انہوں نے چیف سیکرٹی صاحب نے بتایا کہ اگر چار چھے دن میں ابھی بھی فورکاست ہے بارش کی یہ پیریٹ جو اس پہلے ختم ہو جائے تو اس کے بعد وہ فوراں کام شروع کر دیں گے کراچی میں جہاں جہاں اہم شہرائیں ہیں جہاں پہ سٹکیں ٹوٹی میں ہیں اس پہ فوراں کام کریں گے اور وہ سمجھ دیں کہ وہ اگلے پندرہ سے بیس دن میں کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا عبد صاحب اب جیسے ہم غزائی اس کی اجناس امپورٹ کر رہے ہیں اس وقت اب بھی مزید کیا آپ کو لگتا ہے اب یہ زراعت ہماری فصلیں تباہ ہوئی ہیں کچھ مزید مہنگائی آپ کو نظر آ رہی ہے مہنگائی کا بہت بڑا طوفان آ سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پر روڈ انفرسٹرکٹر تباہ ہو گیا اور جو گاڑیاں بین سبائی جا رہی ہوتی ہیں اجناس لے کر آہ یا کوئی اور آہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں کھانے پینے کی تو سارا تقریباً نظام ڈسٹرب ہو گیا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیسوی ہوتی ہیں جو پنجاب سے ہمارے پاس آ رہی ہیں بہت ساری چیزیں سن سے پنجاب جا رہی ہوتی ہیں خود سن سے ہمارے پاس جی چیزیں آ رہی ہیں تو وہ ظاہرے ان کے پہنچنے میں مشکلات ہوں گی تو یہ تو مسئلہ تو بنے گا ابھی اور اب دیکھیں اس کو کیسے گورنمنٹ کی تو آپ کو لگ رہا ہے یہ جو غزائی بہران اگر آ جاتا ہے تو یہ عالمی معاشی بہران جو چل رہا ہے اس پہ زیادہ امپیکٹ پڑے گا اس سے اور زیادہ فرق پڑے گا جائر امپیکٹ آئے گا اس کا ٹھیک ہے اچھا اب زیادہ ہم گلوبل وارمنگ کی بات کر لیتے ہیں اس وقت جو سیچویشن چل رہی ہے تو اس سے جو ہے ایک پوری دنیا کو ایک اس کا سامنا ہے اور پاکستان بھی اب اس کو پرائی منیسٹر صاحب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس کو تھوڑا سیریس نوٹ پر بھی لے رہے ہیں ہمارے گلیشیرز جو ہے وہ تیزی سے پیگل رہے ہیں انٹرنیشنل ہی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کلائمیٹ چینج میں بہت زیادہ تو انسان کا ہی ہاتھ ہے انسان کا ہی کردار ہے جو یہ تبدیلی رونما ہو رہی ہے دیکھیں تبدیلی تو اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے تو چینج آتا رہتا ہے اور اس دفعہ اگر یہ کلائمیٹ چینج پر سارا فوکس ہوا ہے جاہرے قدرت کا سارا معاملہ ہے اور انسان نے اس میں جو ایک اس کو ارتقائی عمل کو ڈسٹرپ کیا ہے اور جو ایک ایکالوجی پوری ہوتی ہے اس کی اس کو سوسائٹی کو ڈسٹرپ کیا ہے کہیں پہ درک کار دیئے ہیں کہیں پہ جو ہے وہ پہاڑ کار دیئے ہیں یعنی بیلنس جو ہوتا ہے اس بیلنس کو ہم نے خود خراب کیا ہے جس طرح دنیا میں ہوا ہے اس طرح ہمارے ہاں بھی ہوا ہے اچھا یہ انسان کی ضرورت بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی خام خواہ جا کے کسی جگہ پر کوئی تباہی پھیلا رہا ہے بعض جو جگہ پر اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا کام ہو رہا ہے تو وہ اس علاقے کی ضرورت ہی ظاہر ہے ان کو پہاڑوں کو بیلنس کیا گیا یا اس میں آبادیاں کی گئیں آباد آبادکاری ضروری تھی یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اب یہ سب جب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم نیکس سٹیپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہم جو ایک نیچر کو ڈیسٹرپ جب کرتے ہیں تو اس کا ایک فینومینا ہوتا ہے جب آپ نیچر کو ڈیسٹرپ کرتے ہیں تو آپ کو ساتھ ساتھ ایک لائننگ کرنی پڑتی ہے کہ اس کے ایمپیکٹس کیا ہیں گے اگر میں کسی فرض کیجئے کہ کسی جگہ پہ پہاڑی کاٹ کر ہم آبادکاری کر رہے ہیں تو اس کا نیچرل فلو ہوگا پانی کا وہ کہاں جائے گا ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگاتے ہم بس کہتے ہیں اچھا یہاں پہ یہ لینڈ سکیپ کر دو اور یہاں پہ یہ بنا دو اب جب وہاں سے فلو آتا ہے پانی کا تو وہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے تو آپ کو اس کا فلو دینا ہے یعنی ایک نیچرل فلو ہوتا ہے جس پہ ہمارے سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے کہ جب سہلابی پانی ہوتا ہے اس جس سمندر کا حصہ بننا ہے ایک خاص نقدار میں سمندر میں جانا پانی اس لیے ضروری ہے تاکہ سمندر اپنی جگہ پہ رکا رہے وانا سمندر آگے بڑھے ہے جیسا پہلے ہوا بھی ہے تو یہ بھی ایک نیچرل فنو منا ہے اب نیچرل فنو منا کو اگر آپ ڈسٹرپ کرتے ہیں کوئی سوسائیٹی بنا رہے ہیں کہیں پہ آپ نے کوئی بلیج بنا دیا کہیں پہ کہیں آپ پہ روڈز بنا دی جو آپ کی ضرورت ہے لیکن وہ بنانے کے لیے آپ کو ایک نیچرل سب کچھ اس کا وہ برکار رکھنا پڑے گا یہ جو کراچی اس وقت پولوشن کے حوالے سے مطلب لاہور کراچی جو ہے وہ کبھی نمبر ون کبھی نمبر ٹو پہ رہتا ہے دلی ہے اور کراچی کا بھی نام آتا ہے تو یہ اس کے لیے حکومت کیونکہ یہ جو ہماری جس طرح کی ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا دھواں ہے پھر ہم نے کنکریٹ بچھا دیا ہے ملالب اس کا رہائشی امارتوں کا اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کر رہی اس اندھ حکومت اب کر رہی ہے تھوڑی لیٹ ہے پر اب کر رہی ہے پر اب کر رہی ہے پر جب کنکریٹ بچھا دیا ہے یہ آپ کی بات سائے ہیں خیلیٹ ہے جو ہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سوڑی تیمپریچھا رہا ہے روشیز ملٹ ہو رہے ہیں جس جسے گاڑیاں آپ کی بات سائی ہے جسے گاڑیاں آپ کی بات سائی ہے انفرسکشش انڈسٹینڈرڈور وہ آپ کی بات سائی ہے میکنی کیلئے بہت پیپل کا جو ہر ہای سوڑ کا جو ایک نید ہوتی ہے جس کی وجہ سوڑی پروڈکشن ہوتی ہے پلاسٹک یوز، گاربیج، ویسلاند، آپ کے جو سوائل پانی میں جا رہے ہیں وہ آپ کا پانی خراب ہو رہا ہے ایسیڈرین جو ہو رہی ہے اور جب بھی کوئی امپلیمنٹیشن کرنے جاتے تو رزیسٹنس آ جاتی ہے اب یہ پلاسٹک بین کرنے جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں تو ہمارے میں بھی یہ ہوا ای تنک بکوز پیپل، فرسٹ افال ایڈکیشن لیول تھا رہا اپنیشے ہر ایریا ایڈکیٹیڈ نہیں ہوتا ہے تو ہر کسی کے کسٹم ہوتا ہے آپ کسٹم ہوتا ہے آپ جانچے چاہرے اب پلاستک بین کرنے جا رہے ہیں وہ رہی نہیں ہے پاہتین بین کسٹم نہیں ہے تو ہر کسٹم کرنے بھی پڑتا ہے ہر کسٹم ہے کہ رہ جیشن ہوتا ہےato ہے تو ہر ایٹوے ریزلٹ ملے گا نہیں کوئی رہی ہیں تو ہر کسٹم ہوتا ہے کہ وہ سمجھے کچھتے ہیں کہ کیوں کیوں آپ کو یہ کرنا ہے 結نے والے ہر ایمپورٹن پسٹم کیم پہلیرے ہیں ہرگرتم پرسولل گھاڑی ہوئے ہیں اور ہمیں چینج جنگ پرسولل گھاڑی ہوئے ہیں نمید فرمید ہے مجھے آپ کو گورنمنٹ اقشن سوال کے لئے ہیں اور اس کا رضول مجھے پرسولل گھتا ہے ٹھوڑا ٹائن سے ٹھیک ہے Zuberi صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کراچی کا حال ہو گیا ہے اس میں یقینن آپ کا آپ لوگ کا بہت بڑا ایک رول ہے آپ لوگ ان اسٹریلیز بھی ہیں آپ لوگ کا کام بھی ہے سب کچھ ہے کراچی کو کیوں جان بوچ کے جو ہے اتنا اس پہ بگاڑ پیدا کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں نا شاید صوبائی حکومت نے اتنی توجہ نہیں دی جتنی دینی چاہیئے تھی اور اگرچہ کراچی سے ہی سارا ریوینیو نہ صرف سندھ کا بلکہ پورے پاکستان کا ریوینیو جو ہے اپروکزیمیٹلی سکسٹی فائی پرشنٹ او دو ریوینیو جنریٹیڈ اور اس کو پھر جس طرح سے کراچی بھی خرچ کرنا چاہیے وہ نہیں خرچ کیا گیا نہ صوبائی حکومت نے کیا آپ سندھ اس کے علاوہ مرکزی حکومت نے بھی کہا کہ جی وہ بسیز دیں گے اتنی بسیز آئیں گی لیکن کچھ میں نہیں روڈ ضرور ایک بن رہا ہے جو بس پبلک ٹرانسپورٹ جو ابھی انہوں نے شروع کی ہے لیکن جس پیمانے پہ اس تین کروڑ آبادی کے شہر کو جتنا ٹرانسپورٹ جتنی گاڑیاں چاہیے ہیں جتنی بسیز چاہیے وہ آویلیبل نہیں ہیں مجھے نہیں پتا کہ غالب تیس چالیس بسیں آئیں ہیں پچاس بسیں آئیں ہیں اس شہر میں تو پانچ سو بسیز چاہیے ہیں پانچ سو بس کی جگہ اگر پچاس بس آئے گی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ دیکھیں آپ کے شہر میں شام کو جو بسیز ہوتی ہیں جب لوگ گھر جا رہے ہوتے ہیں تو بیچارے بسوں کی چھت پر بیٹھے ہوتے ہیں کئی دفعہ حادثہ ہوتا ہے کوئی اوپر سے نیچے گر جاتا ہے کوئی سوار مر بھی جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کو میں چاہوں گا کہ سندھ حکومت جو ہے اس کو ٹاپ پرائرٹی میں رکھے اور اس بارشوں کے ختم ہونے کے بعد جہاں جہاں ضرور ہوتا ہے سب سے پہلے تو روڈز کو بنائیں جہاں جہاں سے روڈز ڈیمیج ہوئے ہیں ان کو بنائیں اس کے بعد جو بھی کچھ پوسیبل ہے اس کو مدد کریں اس کو سڑکوں کو بنائیں جو رہائشی مارتوں کو جو کنکریٹ بچھا دیا گیا کراچی میں اس کے لیے جب بھی کوئی ایکشن لیا جاتا ہے تو میں بھئی بات کر رہی ہوں نا ہر جگہ ایک میڈل مین ہے جو مافیا کی ساتھ مل کے کام کر رہا کردار ادا کر رہا ہے ان کو کس طرح کی ہو حکومت کا جو کام ہے وہ تو بہرحال چلے جو بھی ہے ہے ان کا ذمہ داری اندرس کی پرمیشن تو حکومت ہی دیتی ہے اس میں بلڈنگ کنٹرول آثورٹی ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ شہر پھیلتا جا رہا ہے اور آبادی بڑھتی جا رہی ہے تو یہ اس طرح سے نہیں چل سکتا اس کو کم سے کم ایک تو یہ کہ ہمیں بجائے شہر کو پھیلانے کے نا ہائی ریز بیلڈنگ بنائیں ہائی ریز بیلڈنگ بنانے سے ہوگا کہ آپ کی زیادہ جگہ استعمال نہیں ہوگی اور پھر اس میں کوئی اور بھی ایسے طریقے ہائی ریز بیلڈنگ کی بھی یہ تک کہ یہاں کراچی میں یہ معاملات اسی طرح چلتے رہتے ہیں یہ بہت سارا اس کے پیچے پیچے پولٹکس ہے اس میں پولٹکس ہے پولٹکل پارٹیز ہیں اور اس میں کسی اب تک لوکل اور سندھ گورنمنٹ کا بھی ہاتھ ہے اگر وہ واقعی اس چیز کو حل کرنا چاہیں تو یہ حل ہو سکتی ہے اور نہیں چاہیں گے تو جیسے چل رہے ویسے ہی چلتا رہے گا تو حظم آپ بتا دے last miss solution کیا ہے کراچی کو ایک ایمرجنسی پلان کی دا ہے کس طرح کچھ حد تک ٹھیک کر سکتے ہیں honestly of course honestly اگر ہم کہے کہ ہم پوری situation کو eradicate کر کے ہٹا سکتے ہیں نہیں you will improvement آ سکتی ہے improvement آ سکتی ہے obviously the seniors and the government is working on it اس میں کا improvement آئی ہے improvement کچھ حد تک آ سکتے ہیں آپ کہیں کہ بس پوری problem چلی جائے گی نہیں because i think the cause of it is also unexpected we don't know what to expect next we don't know what to expect next we don't know i am not a forecast person i don't think i can forecast that it's a very hard question to answer can we expect that can we handle this next year we are not ready for that صوبائی funds کراچی کے لئے مختص کیے جاتے ہیں 20 سال سے ابھی تک کوئی ملے نہیں ہے کراچی کے development کے لئے Abit صاحب کہاں گئے وہ کوئی فنڈ جہاں وہ لگتے کا نظر نہیں آ رہے کتابوں میں ضرور موجود ہیں اور اعلانات بھی ہوتے ہیں اور جو کراچی کا جو ستیا ناس ہوا ہے جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم نے کراچی کی مرمت کا کام پروجیکٹ بیس کر دیا پہلے ہی ہوتا تھا کہ کراچی کا ایک مرمت کا ایک نظام تھا کمسی کا ادارہ مینٹیننس کا ادارہ تھا کڈیا کا کام ڈیولپمنٹ تھی ہم نے ان اداروں کو ہی تباہ کر دیا نہ کڈیا کو اپنا کام صحیح سے کرنے دیا نہ کمسی کو ہم کرنے دے رہے ہیں کمسی مینٹیننس کا کام نہیں کر سکی جو کڈیا چیزیں بنا کر دیتی تھی سکی روڈ انفرسکچر بریجز اس کو مینٹین کرنا کمسی کا کام تھا پھر اس میں بھی ایک سسٹن یہ تھا کہ پیرا فکٹی ایٹ کے تحت جہاں پہ اگر مینہول ٹوٹ گیا ہے تو ایکسین پابند تھا کہ چوبیس گھنٹے کے اندار اس مینہول کی مرمت کرائے گا اگر سڑک کہیں پہ ڈیمیج ہو گئی ہے تو چوبیس گھنٹے کے اندار مرمت کرائے گا اس کو صرف ایک نوٹ شیٹ بنانی ہوتی تھی اور اس کا انچارج اس کو اجازت دیتا تھا لاک ڈیڑھ لاک یا جو بھی اس دور کا خرچہ ہوتا تھا وہ خرچہ ہوکے وہ مرمت ہو جاتا تھا ہم نے اس سسٹم کو ختم کر دیا اس سسٹم کو ختم کرنے سے کیا ہوا کہ اب ایک سڑک ٹوٹ رہی ہے ٹوٹنے دو ٹوٹنے دو پانچ سال اس کو ٹوٹنے دو اس کے بعد ایک پروجیکٹ ہے جو ورلڈ بینک کو ملا لو نیبر ایٹ پروجیکٹ کو ملا لو فلاں کو ملا لو اب اس کے اوپر ایک عرب روپے رکھ دو اب وہ بننا شروع ہوگی پھر چھے مہینے تک وہ بنتی رہے گی ٹھیک تو آپ نے مرمت کے کام جب چھوڑ دیئے تو کراچی تباہ ہو گیا ٹھیک ہے چلیں تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور ناظرین جاتے جاتے پروگرام سے اتنی کہوں گے کہ ناغہنی آفت کو رکنا یقیناً مشکل ہے ممکن نہیں ہے لیکن اچھی حکمت عملی کی جائے تو اس آفت میں سے بھی ہم کچھ چیزیں بہتری کے لیے اپنے پاس پریزرف کر سکتے ہیں جیسے دوہزار دس کا جب سلاو آیا تھا تو اس میں ایک اندازے کے مطابق جو سلاوی پانی بہبہا تھا وہ تقریباً پیتالیس ارب ڈالر کا اس میں نقصان ہوا تھا اب پاکستان میں اگر ہم صرف ایگری کلچر کو لے لیں تو ایگری کلچر ہی ایک ایسی شعبہ ہے جس میں بائیس کروڑ عوام کے قہد اور معاشی بہران کا سلوشن نکالا جا سکتا ہے اور اس وقت ہمارا جو ایگری کلچر سیکٹر ہے وہ بہت متاثر ہو رہا ہے علماء فکریہ ہے اس پر توجہ دینی کی ضرورت ہے پروگرام سے اجازت اللہ نکے پانی